ایک فارم سے دوسری فارم میں پٹینشل یعنی کہ انرجی اگر کینیٹک سے پٹینشل میں کنورٹ ہو رہی ہے تو پٹینشل تو جو ہے وہ ٹوٹل انرجی جو ہے وہ کانسٹنٹ رہنی چاہیے ٹوٹل انرجی جو ہے وہ سیم رہنی چاہیے انرجی نہ تو کنزرویشن کا بیسیکلی ہمیں جو ہے وہ لاک کیا بتاتا ہے انرجی نہ تو بنائی جا سکتی ہے نہ جو ہے وہ ڈسٹرائی کی جا سکتی ہے ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ کر کے ہم اسے یوز کر سکتے ہیں لیکن ٹوٹل انرجی جو ہے وہ سیم رہنی چاہیے چاہے ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ بھی ہو جائے لیکن دوسری فارم جو ہے وہ پہلی فارم کی ٹوٹل انرجی کے برابر آنی چاہیے یہاں پہ ہم سمپل ہارمونک موشن میں دیکھیں کہ کیسے یہ کنزرویشن جو ہے فلفل ہوتی ہے یہ کنڈیشن اور اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک ہوریزنٹل میس سپرنگ سسٹم جو ہے وہ سٹوڈنٹس کنسیڈر کر لیتے ہیں اور یہاں پہ یہ ہوریزنٹل سرفس پہ ایک میس ہے یہ میس جو ہے وہ ایک بلوک جو ہے یہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اس کا میس جو ہے وہ ایم ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک سپرنگ کے ساتھ ٹیچ ہے سٹوڈنٹس یہاں پہ ہم نے اسے ایک سپرنگ کے ساتھ ایک فلیکسیبل سپرنگ کے ساتھ ٹیچ کیا ہوا ہے یعنی کہ یہ سپرنگ جو ہے اس کو ایزیلی ایکسپینڈ یا کمپریس کر سکتے ہیں ہم ٹھیک ہے جی اور سٹوڈنٹس اس کا یہ جو ہے یہ ذرا رفلی میں بنا رہا ہوں سپرنگ کو ٹھیک ہے جی تو سٹوڈنٹس سپرنگ کا دوسرے اند یہ ایک سپورٹ کے ساتھ یہاں پہ فکس ہے اب سپورٹ کے پہلے جو ہے یہ میس اپنی مین پوزیشن پہ تھا یعنی کے ایکیولیبرم پوزیشن پہ یعنی کے ریسٹ پوزیشن پہ موو نہیں کر رہا تھا ٹھیک ہے اس پوزیشن کو ہم O کہتے ہیں O سے ریپیزنڈ کر لیتے ہیں یہاں پہ اور پھر ہم نے اسے موو کروایا کیسے موو کریا ہم نے ایک فورٹس اپلائی کی اور اس فورٹس کی وجہ سے اس نے ایک ڈسپلیسمنٹ کور کیا اور ہم نے اس کو میکسیم دسپلیسمنٹ تک جو ہے پہنچا دیا اور یہ اس کی ایکسٹیم پوزیشن آگی ٹھیک ہے جو ڈسپلیسمنٹ اس نے کور کیا ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈسپلیسمنٹ ہے اسی ایک سٹیم پوزیشن کی طرف جائے گا اور اتنا ہی ڈسپلیسمنٹ اس طرف کرے گا اگر انرجی کا لاؤس نہ ہو رہا ہے یعنی کہ انرجی جہاں وہ کسی اور فارم میں یوز نہ ہو رہی ہو ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ انرجی جہاں کنزرب کیسے رہے گی ٹھیک ہے تو پہلے تو ہم نے جو کہ یعنی کہ فورس اپلائی کی ہے سٹارٹ میں یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں انیشلی جو ہے وہ کیا ہے انیشلی انیشلی سٹورنٹس جب ہم نے فورس اپلائی کرنا سٹارٹ کی تھی یعنی کہ ابھی جو ہے سٹارٹ ہی کیا تھا تو فورس کی اماؤنٹ زیرو تھی ٹھیک ہے جی فورس یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں فورس کیا تھی زیرو تھی تو اس کا مطلب ہے کہ ڈسپلیسمنٹ بھی زیرو ہوگا ڈسپلیسمنٹ ڈسپلیسمنٹ بھی زیرو ہوگا ٹھیک ہے جی زیرو اور پھر ہم نے فورس اپلائی کی اور اب ٹو ایک میکسیمم لیمٹ تک ہم نے فورس اپلائی کر دیا اب ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ پھر فائنلی جو ہے فائنلی فائنلی جو ہے وہ کیا ہوا ہم نے ڈسپلیس کروا دیا اور فائنلی ہمارے پاس جو ہم نے فورس میکسیمم اپلائی کر دی فورس ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس F ہے اور اس فورس کو ہم ہکس لاکی مدد سے کلکولیٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہے K X ناٹ ٹھیک ہے جی اور ڈسپلیسمنٹ اب کتنا کور کیا ہے میکسیمم دسپلیسمنٹ ہے دسپلیسمنٹ یہاں پہ سٹورنٹس ہمم اس کر گئے یہاں پہ E ڈال لیتے ہیں تو دسپلیسمنٹ میکسیمم کور کر لیا ہے اب سٹورنٹس دیکھیں فورس کی ویلی جو ہے وہ ویری ہو رہی ہے جب فورس اپنی دو کانٹیٹیز کے درمیان یعنی کہ کوئی بھی کانٹیٹیز جب دو ویلیز کے درمیان vary کر رہی ہو تو پھر ہم اس کا average لیتے ہیں یہاں پہ ہم force کا average calculate کریں گے تو average کیسے calculate کرتے ہیں average average force calculate کریں گے کیسے calculate کریں گے تو veteran initial اور final کو ہم adapt کر دیں گے average force کو بھی اگر ہم f سے ہی represent کر لیں اور ہم کہتے ہیں کہ initial ہمارے پاس کیا ہے zero ہے یہاں پہ دیکھیں zero ہے initially تو zero اور final ہمارے پاس کیا آرہی ہے وہ ہم calculate کر سکتے ہیں kx not سے ٹھیک ہے لکھ لیتے ہیں kx not اور پھر ہم یہ دونوں ایڈ اپ کر کے انیشل اور فائنل ایڈ اپ کر کے ہم 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس پھر ایوریج فورس کیا جائے گی half of kx0 half of kx0 اب سٹونینٹس اس فورس کی وجہ سے ایک ڈسپلیسمنٹ پروڈیوس ہوا ہے تو جب فورس کسی اوبجیکٹ کو ڈسپلیس کرواتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ورکڈن ہوا ہے اس اوبجیکٹ پہ تو ہم یہاں پہ اگر ورکڈن دیکھیں ورکڈن کیسے ہم کلکولیٹ کرتے ہیں ورکڈن و جو ہے وہ فورس اور دسپلیسمنٹ کا پروڈکٹ ہوتا ہے فورس انٹو ڈسپلیسمنٹ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ فورس جو ہے کیا ہے جی یعنی کہ و is equal to فورس کی ویلیو کیا ہے 102 kx0 یہ ہم لکھ لیتے ہیں 102 kx0 اور دسپلیسمنٹ کی ویلیو کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں ان کا میکسیمم ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ x0 آ رہا ہے ہمارے پاس اس فورس کی وجہ سے یہاں پہ x0 سے ملٹیپلائے کر دیتے ہیں x0 ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ x0 x0 جو ہے یہ سکیر میں آ جائے گا تو ہمارے پاس پھر total ورکڈن جو ہے w جو ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا 102 kx0 سکیر اب ہم جانتے ہیں سٹوڈنٹس کے ورک انرجی پرینسپل کی وجہ سے جب کسی سسٹم پہ ورک کیا جاتا ہے تو سٹوڈنٹس یہاں پہ ہم نے کیونکہ سسٹم پہ ورکڈن کیا ہے تو پھر اس میں انرجی جو ہے وہ store ہو جائے گی اور ہم دیکھیں گے ذرا کہ وہ کونسی انرجی ہوگی تو آپ ذرا گوھر کریں کہ سپرنگ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ compress ہو رہا ہے یہ سکیر ہے سٹوڈنٹس ذرا clearly دیکھئے تو سپرنگ بھی ساتھ ساتھ جو ہے sorry expand ہو رہا ہے compress نہیں expand ہو رہا ہے شروع میں تو expand ہو رہا ہے تو اس میں elasticity ہے ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے expand ہو رہا ہے اب یہ ہے کہ restoring force کیسے apply کرے گا کوئی نے کوئی force use کرے گا کوئی نے کوئی energy use کرے گا تب ہی restoring force supply کر سکے گا ٹھیک ہے تو اب energy جو ہے actually جو ہم نے work done کیا تھا وہ ہی energy جو ہے اس spring میں store ہو چکی ہے اور وہ energy جو ہے وہ کونسی ہے وہ elastic restoring elastic potential energy ہے ہم جانتے ہیں کسی بھی elastic object کو جب ہم compress یا expand کرتے ہیں تو اس میں potential energy store ہو جاتی ہے جس کو ہم elastic potential energy کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ پھر spring میں elastic potential energy آ جائے گی store ہو جائے گی اور اسی energy کی وجہ سے پھر وہ restoring force supply کرے گا اور work کرے گا واپس normal form میں restore ہونے کے لئے یہاں پہ پھر ہم لکھ لیتے ہیں کہ work done جو actually ہم نے کیا work done جو ہم نے کیا وہ spring میں elastic potential energy کے طور پر store ہو گیا is equal to elastic elastic PE PE stored in spring ٹھیک ہے جی stored stored in spring اور students اگر پھر ہم جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی ہی elastic potential energy store ہوگی جتنا کہ ہم نے work done کیا تو اگر ہم elastic potential energy کو calculate کرنا چاہیں یہاں پہ میں simply elastic potential energy کو PE سے یہی represent کر رہا ہوں تو اتنی ہی ہوگی جتنا work تو work کی یہ value ہم already اس formula سے calculate کر سکتے ہیں formula ہم نے already drive کر لیا work کے لیے وہی formula ہم potential energy کے لیے بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی one or two k x not square تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ maximum displacement ہے تو maximum displacement ہے اس کا مطلب work maximum ہوا ہے تو یہاں پہ پھر potential energy بھی maximum store ہوگی ٹھیک ہے اور یہ potential energy maximum کب ہوگی یعنی کہ system کے پاس potential energy maximum کب ہے جب displacement maximum ٹھیک ہے جی k تو constant رہے گا تو displacement پہ dependent ہے اور displacement maximum ہوگا تو ہم system جو ہے وہ اس وقت اپنی کونسی position پہ ہے extreme position پہ ہے extreme position پہ تو ہم نے دیکھا کہ extreme position پہ اس کے پاس maximum potential energy ہوگی position تو اس کا مطلب ہے کہ maximum potential جو energy total energy ہوگی وہ maximum potential energy کی فارم میں ہوگی ٹھیک ہے یعنی کہ کوئی اور energy ابھی اس کے پاس نہیں ہے ساری کی ساری potential energy کی فارم میں ہی energy ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس second question آگئی اگر اگر جو ہے ہم اس کو لکھنا چاہیں کسی بھی instantaneous displacement کے لیے یعنی کہ time t ہے اگر درمیان میں وہ move کر رہا ہے students اگر جو ہے وہ یعنی کہ چلے ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ اب ہم نے اس کو چھوڑ دیا میں اس کو release کر دیا work done کرنے کے بعد تو یہ move کرنا شروع ہوا اپنی main position کی طرف تو اب درمیان میں یہ کہیں پہ ہے کسی بھی time t پہ ہم نے اس کی motion کو observe کیا تو کیا ہوگا ٹھیک ہے displacement کم ہو گیا یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے at time t displacement کی بات ہم نے کی کہ کم ہو گیا ٹھیک ہے تو displacement جو ہے displacement کتنا ہوگا ہمارے پاس shortly میں اس کو displacement کو اس طرح سے لکھ رہا ہوں اور اب ہمارے پاس displacement جو ہے وہ x ہے ٹھیک ہے یہ کم ہے x ناٹ سے تو اب ہمارے پاس یہ potential نرجی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی کم ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور اس کی value ہم کیسے calculate کر سکتے ہیں simply maximum displacement کی جگہ یہ والا displacement اگر ہم put کر دیں تو یہ ہمارے پاس potential نرجی آ جائے گی 102 kx اس point پہ اس time پہ جس پہ ہم observation لے رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا مطلب ہے کہ یہ potential نرجی کی کسی اور فارم میں بھی convert ہو چکی ہے ٹھیک ہے یعنی potential نرجی ہے کسی اور فارم میں بھی convert ہو چکی ہے کیونکہ کم ہو گئی ہے potential نرجی جیسے کہ displacement کم ہو گیا ہے اس وجہ سے تو ایکچلی سٹوننٹس موو کر رہا ہے میس تو اس کی وجہ سے اس کی وہ ہی potential نرجی ہے وہ kinetic نرجی میں convert ہو چکی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ potential نرجی کا جو پارٹ جو ہے use ہو چکا ہے وہ kinetic نرجی میں convert ہو چکا ہے تو اگر ہم kinetic نرجی کلکولیٹ کرنا چاہیں at that time t تو ہم کلکولیٹ کر سکتے ہیں k e جو ہے اس کا ہمارے پاس فارمولا ہے half m v square ٹھیک ہے جی اس سے ہم kinetic نرجی کلکولیٹ کر سکتے ہیں اور سٹوننٹس ہمارے پاس ہم نے دیکھا تھا کہ mass سپرنگ سسٹم کے لیے velocity کی value ہمارے پاس آتی scale root of k by m into x not scale minus x scale اگر ہم یہ scale لے لیں تو ہمارے پاس kinetic نرجی آ جائے گی k e is equal to 1 over 2 m یہ والا آگیا اور پھر یہ سب کا scale لے scale root cancel ہو گیا k over m کیونکہ velocity کا scale ہے اس لئے ہم نے scale لیا اور x not scale minus x scale یہ آگیا اب دیکھیں کہ mass سے cancel out ہو جائے گا یہاں پہ ہم cancel out کر دیتے ہیں mass سے cancel out ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس kinetic energy جائے وہ یہ ہوگی اب ہم دیکھیں گے total energy جائے وہ کتنی رہتی ہے یہ next lecture میں discuss کریں